موسیقی اور خودبار اور خودمختیار پاکستان اور حقیقی معلومیں آزاد پاکستان کے لئے جدوجہ تھی ہمارے خلاف سازش ہوئی اور سازش کے طاعت ہماری حکومت کرائے گئی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ملک میں حکومت ہے جس کے پاس نہ اسمبلی میں عددی بردری برابر ہے نہ اس کے پاس جو اس وقت جو چوچو کا مربع بنا ہوا ہے اس سے ملک نہیں چلایا جارہا ملک میں مکمل ناکام ہے سات سات لاکھ نوجوان اس وقت ملک سے باہر چلے گئے ہیں بیرزگاری کا طور دورہ ہے ہمارے نوجوان بیرزگار پھر رہے ہیں مہنگائی اپنی آخری حدوں کو چوریے اور ان کو پڑیے تو اس کے عمران خان کو کیسے نہ آخر کرے عمران خان کے خلاف نتنے سازشے کر رہے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں وہ راڑ جو پنجاب میں ہوا یعنی کبھی اس طرح ہوا ہے کہ پنجاب کے گورنوں نے جو پیسہ رکھیا ہے اس کے پاس کوئی کانونی جواد نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اختیار بھی نہیں ہے کوئی کانون اس کو نہیں مانتا کہ اس نے چیپ بلیسٹر پر رجلائی کو ڈین اٹھائی کیا مزاد پنایا ہوا ہے ملک کو جو ہے ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ملک جو کنسٹیٹیوشن کی امور پتابق اس ملک کو چھننا تھا اس نے اس کنسٹیٹیوشن کو دور پہنگا ہے میں ادارتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تماشا ہو رہا ہے جس طرح یہ عقوبت چلائی جا رہی ہے کہ جب آدھر سوال جی کے ساتھ جو بربریت اور ظلم ہوا جو شہبازگر کے ساتھ ہوا اور جو اس وقت جوانوانے پنجاب میں ٹرامہ رکھایا ہوا ہے تو میں اسی پوچھتا ہوں کہ تم نے تو کہا تھا رانہ سے نہ ہولانے نہیں کہا تھا کہ تم پنجاب کی اور خیبر پتنخا کی سمجھے توڑ دو تو یہ شکر جائے گا آپ کی سائی ملسٹری نہیں کہتے تھے ہم نے آج اس سمجھے توڑنی تھی آپ نے کیوں اس قسم کا ٹرامہ کیا اور ٹرامہ کو ڈین اٹھوائی کیا ایک غیر کانوریت اور غلط طریقے سے اس لیے کہ تم حکومت میں رہنا چاہتے ہو اور تم عوام کا سامنے نہیں کر سکتے اور تمہیں پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا اس لیکشن میں تمہیں شرمن کی اٹھانی پڑے گی تمہیں شکست اٹھانی پڑے گی تو شکست کی وجہ سے تم کر رہے ہو انشاءاللہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں تم جتنی بھی حربی کرو تم جتنی بھی سانشے کرو تم جو بھی کرو انشاءاللہ الیکشن ہو کے رہے گا تم الیکشن کو نہیں روکے ہر مختلف نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں